چیف منسٹر کم ٹھیکدار زیادہ ہے اس کے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پورا تانگیر آپ کا سات دین جو ہوا اندہرہ میں ڈوپ رہا تھا ایک چھوٹی سی اتنا سا وہ سراغ کروایا تھا اس کے بندوں میں کہ ٹھیکل لے لیکن اس پہ ایک کروڑ کوئی کا ٹھیکل لیا اس کے علاوہ جناب علی وہاں میں نے آپ کو ذکر کیا وارڈ سپلائی وہ لنگ روز کا اس کی کوئی چھبیس کروڑ کے سکیم تھے اس نے ریوائز کر کے چھتیالیس کروڑ پہ لے گیا وہ تانگیر امور پاور ہوس کے نام سے ہے وہ سکیم شروع میں تیرہ کروڑ کو الوکیٹ ہوئی پھر یہ جب ہیل منسٹر بنا تو اس نے اس کو ریوائز کروایا تیس کروڑ پہ لے گیا اس سال اس نے دوبارہ اس کو تیرہ تیلیس کروڑ روپے پہ دوبارہ ریواز کیا تو یہ سکیم گئی کوئی پچھتر کروڑ روپے کی میں ان تین سکیموں کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ اس کے 70% کا پارٹنرشیپ ہے اس میں سکیم صاحب ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ہمارے بزرگون کے نام کو خراب نہیں کروڑ کیونکہ دیامر کے لوگ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پورے گلگید بازستان میں اپنا ایک کریکٹر پیشاند رکھا ہوا ہے لوگ مالک مسکیم کو یاد رکھتے ہیں اس کے کریکٹر کی وجہ سے یاد رکھوڑ آپ نے جناب علی اس طرح کرنا ہے کہ ہمارا نام کو خراب نہیں کرنا میں نے اسے سپیشل ریکوست کی کہ آپ نے دیامر کے نام کو خراب نہیں کروڑ حاجی صاحب کے مختلف کی حاجی صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے سیانے سیاستدان ہیں یہ مسلملی کے پاس ادھر جا کر کہتے ہیں تو آپ کے مسلملیگی تو میرے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں ٹیبل پارٹی زرداری صاحب کے پاس جا کر کہتے ہیں آپ کے سارا لوگ میرے ساتھ ہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں پیشاند ہمارے سی ام صاحب ہیں یہ تو ہمیشہ پیشون کے اوپر کھیلتے ہیں ام صاحب کے پیلی دفاع ہے ایک فورس کمانڈر کے ساتھ ان کے استقبال کے لئے ٹوٹل سو لوگ موجود ہیں میں اور امران جو ہیں اس وقت وہ ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ہی دوہزر پچیس چھنیس کے الیکشن لڑیں گے یا میں لاؤں گا یا وہ لڑا گا امان شاہ صاحب ہمارے جنہوں نے خالی خرشید کے اوپر ایک الزام لگایا اس کو یہ پتہ نہیں ہے یہ بڑا انگیشاف ہے کہ اس کا اپنا سی ام پیو ہے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی کے ٹو سے میں ہوں منظر شیگری ناظرین گلگت پلدستان کے چونکہ پولیٹکس جو ہے وہ ہمیشہ بہت سارے ہمارے پولیٹیشنز جو ہے وہ میدان میں رہے ہیں اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پولیٹیشنز سے کرواتے ہیں ان کی سبزرہ گفتگو کرتے ہیں قانون کے بڑے اچھے طالب لمب رہے ہیں اور خاندانی حساب سے بھی اگر ان کو دیکھا جائے تو سیاسی اعتبار اور قانونی اعتبار سے بھی ان کا خاندان کا جو تعلق ہے وہ عدلیہ اور سیاست دونوں سے بڑا گہر آ رہا ہے آج ہمارے مہمان ہیں ملک کفایت الرحمان صاحب چونکہ ملک صاحب نے چونکہ ان کے والد صاحب محترم مرہوم ملک مسکین صاحب کے لئے پلدستان کے سیاست کا ایک پیتاج بادشاہ تھا بڑا نام تھا ان کے فرزن تھے ان کی رہلت کے بعد ان کو انتقابی سیاست میں داخل ہونا ہوا لیکن بیس بیس کا الیکشنز ان کے شاید تھا نہیں تھا لیکن آج ہم پوچھتے ہیں کہ اگلا بیس پچیس یا بیس چھبیس کے انتقابات کے لئے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں کس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں ملک صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے آج جو ہلکہ ہے وہ تو ابھی پہلے جو بڑا ٹف ایک الیکشنز ہوتا تھا اس سے بھی ابھی تھوڑا سا ٹف ہو گئے کیونکہ حاجو گلبر صاحب ایزے چیف منسٹر بھی رہے ہیں پہلے دو مرتبہ منسٹر بھی رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں آج کل انشاءاللہ ان فیوچر آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا پولیٹکس ہوں گے مزید سخت ہوں گے یہ پولیٹکس کے نہیں نارملی پولیٹکس چلیں گے مظلوئی آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں بلانا کا جیسے کہ آپ کا سوال ہے الیکشن کے حوالے سے تو تانگیر کا حلقہ ہمیشہ سے بہت ٹف رہا ہے یہ تقریبا سن سیونٹی سکس کے بعد جو ہے والی صاحب نے پہلے جب وہاں سے سیاسی چھوڑی تھی پوچھتان چلے رہے تھے اور اس کے بعد پھر دو ہزار چیار منٹ کی دوبارہ انٹری ہوئی اس کے بعد سے یہ حلقہ جو ہے حدیشہ وہ پوری گلن بجی صاحب کا محور و مرکز رہا وہ بہت ٹف مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو سب سے دوسرا سیکنڈ چھوٹا حلقہ ہے اور مختلف قسم کے کروائل ہیں کونے ہیں اس کے علاوہ پیشوں سے بھی بڑے چلتے ہیں جیسا کہ اس وقت ہمارے سی ایم صاحب ہیں یہ تو ہمیشہ پیشوں کے اوپر کھلتے ہیں اور پرانے بزنسمن ہیں تمبر کے تھے پر آج کل تو ان کی وا وا ہے ہر طرف انگریز بستان کے سارے ٹھیکے ان کے پاس ہیں تو یہ سی ایم کم اور ٹھیک دار اعلاج جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے تو اس دفعہ بھی مقابلہ ٹف ہوگا لیکن تانگیز کی جو عوام ہیں انہوں نے اس کو رجک کیا وہ اس طرح رجک کیا کہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ صفر کے برابر رہی ہے اس کی سکیمیں مادر بھائی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ خلائی سکیمیں ہیں ساری زمین کے اوپر اس کی ایک بھی سکیم نہیں ہے انگرون کو کام نہیں ہوا انگرون ابھی تک اس کا کوئی کام نہیں ہوا اس نے محصول لوگوں کو روڈ کے نام سے وارڈ سپلائی کے نام سے کوئی ٹھیکے شکر دیئے ہیں اور اس کی میں وہ گھروں کو دیئے لیکن وہ یہ ہے کہ ایک بندہ آپ نے شہر جواری کی گرد دماغ کر کمپنسیشن مناتے صرف اور ٹھیکے اس کا ہے ٹھیکے کے پیسے اس کو بچت ہوتے ہیں کمپنسیشن اس کو مرضا ہے زمین میں کی روڈ نہیں بن رہی ملک صاحب جو جنرل ہمیں جو انفارمیشنز مل رہی ہے کیونکہ آپ نے ایک نئی خبر دی کہ یہ بڑے اچھے ٹھیکدار بھی بن گئے ہیں سی ایم صاحب لیکن ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ خلقے میں چیف منسٹر بننے کے بعد ایک پروٹوکول ملنے کے بعد چونکہ قبائلی مائن سیٹ کے اندر یہ ہوتا کہ لوگ ہمیشہ بڑے لوگوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس کی ورک جو ہے وہ کافی مضبوط ہوئی ہے جو جنرل کونسپٹ چل رہا ہے مطلب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل یہ جب سیم مند کے پہلی دفاعہ فورس کمانڈر کے ساتھ ان کے استقبال کے لئے ٹوٹل سو لوگ موجود نہیں تھے جو ہیلی جہاں لینڈ کی جہاں ہیلی پیٹ میں سو بندیں موجود نہیں تھے وہاں سے یہ جنرل میجر جنرل ابنا کاشف خجین صاحب کے ساتھ یہ آئے گراؤن کالج ہے اس کالج میں انہوں نے ایک میٹنگ رکھا تھا اس کالج میں آپ یقین جہاں نے پچاس لوگ نہیں تھے مطورین جو ہوتے ہیں جو ایزتمند لوگ ہوتے ہیں ہمائیدین ہوتے ہیں وہ پچاس لوگ بھی نہیں تھے ہمائیدین جو ہمائیدین انہوں نے وہ پروگرام کو روکا روکنے کے بعد پھر انہوں نے اے سی اور اس پی کو کہا کہ باہر جو تماشبین نہیں ہوتے چھوڑے بچے ہیلی کاپٹر دیکھنے کے لئے جنرل صاحب کو دیکھنے کے لئے شوک لے کر آتے ہیں ہیلی کو دیکھنا وہ لوگ کوئی تھے کوئی چالیس پچاس ان کو الاکر انہوں نے کرسیاں بر لی یعنی جنرل صاحب کو یہ تاثر دیا کہ یہ چالیس پچاس لوگ ہیں جنرل صاحب تو ابھی جانتے ہیں پورے گرگت بلدستان کے لوگوں کو سپیشلی تانگیر کے ان کا پہلا دورہ تو اس طرح تھا کہ ٹوٹل یہ سو لوگ اس کے وہاں موجود نہیں تھے ابھی یہ جب آتا ہے تو لوگوں کو پھر کہتا ہے میں تمہیں نوکر لگاتا ہوں تمہیں ٹھیکے دیتا ہوں اس چیزی اس میں وہ جو ہیں لوگ کافی اس کے طرف لوگوں کو ٹھیکوں اور اسے غرض ہوتا ہے نوکریوں سے تو یہ مخصف لوگوں کو اس طرح کے لالشیں دے کر جو ہیں وہ اپنے پاس بلواتا ہے وہاں نے اس کو رجی کیا ہے جو سیاسی اتحاد ہوتا ہے آپ کا اکثر وہاں پہ قبائلی جیسے آپ کے دوسرے عمران کی لوگوں کی فیملی کے ساتھ یہ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ کہیں پہ جا کے رک گیا ہے نہیں ہمارا اللہ کے فضل سے یہ دو ہزار کے بعد ہماری ایک کوالیشن چل رہی ہے تو اس کے بعد ہم ایک الیکشن والد ساتھ مرہوم اور حجیب وکیل محمد مرہوم انہوں نے الگ الگ کیا تھا اس کے بعد پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ کمبائن ہو گیا میں اور عمران جو ہیں اس وقت وہ ایک ساتھ ہیں اچھا ایک ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ہی دوہزار پچیس چھڑیس کے الیکشن لڑیں گے یا میں لڑوں گا یا وہ لڑا گا جہتر امکان یہ ہے کہ میں لڑوں گا اس لیے کہ میں اگر بہارا ہوا سیاست دام ہوں تو ایک دفعی سیمیلی میں میں آنا مطلب بڑی اچھی بات ہوگی ایک لیجسلیشن کے لیے ایک لیجسلیشن کے لیے اچھا اکیل کا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے وہ پورا گلگت بلدستان کے لیے بڑا اپورٹر ہوتا ہے جو بھی فیصل کرے گی پارٹی سمالا بھی ہے کہ ہمارے جو گروپ ہے مطلب وہاں پہ لیکن مالک صاحب یہ آپ نے جو لاس سیلیکشن میں فیصلہ کیا کہ آپ نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں لیا تو اب مسلم لیگ نون کا ٹکٹ وہاں سے کون لے گا لاس سیلیکشن میں یہ وہ کہ وہ تو مسلم لیگ کے ہمارے جو مامو ہیں ہیں عمران مالکن종 jaar وہ مسلم لیگ کے سینür وائیس پریزیڈنٹ ہے تو اب بھی وہ پاکستان مسلم لیگ کے سینر وائیس پررینٹن ہے تو مسلم جیسا ہماری پولیشن تو اس دور سے چل رہی ہے ، دو ازار پنڈرہ کی الیکشن میں بھی ہم نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا دو ازار سترہ کے اس میں بھی ہم نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا کیونکہ مواصر مرہوم ویکیل صاحب اکروف قیledge جیتے پھر اس کے بھائی عمران وکیل جیتے ہیں پھر دو آزار میں ہم نے ٹکٹ نہیں لیا کیونکہ ہماری ان کے ساتھ وہ محبتیں نہیں تھی مسلمی نے ان کے ساتھ پولٹیکلی تو ہم نے ٹکٹ نہیں لیا ہم نے انڈیپنڈنٹ لیا لیکن مسلم لیگ کے وہ جو سیدن وائس پرنجر نے ہمارے اس نے ہمیں سپورٹ کیا تو ابھی نیکس سیلیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں وہ سوک کرے گا اگر مسلم لیگ سے سوک کرتا ہے تو اس میں جانے میں بھی ہمیں کوئی پابلنی نہیں ہے اور اگر کوئی اور پیامات سوک کرتی ہے تو اس میں نہیں حاجی صاحب بھی تو کوئی ایک جماعت سیلیک کر چکے ہیں حاجی صاحب کے مختلف حاجی صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے سیانے سیاستدان ہیں یہ مسلم لیگ کے پاس ادھر جا کر کہتے ہیں تو آپ کے مسلم لیگی تو میرے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں پیول پارٹی ضردری صاحب کے پاس جا کر ایک آپ کے ساتھ ہوں اپنا امران خان سے تو اس کی ملاقظ نہیں ہوتی لیکن گندہ پور کے پاس جا کر کہتے ہیں یار میں نے تو تمہاری گردی ہوئی حکومت کو بشا ہے میں تمہاری جو ہے اس وقت وہ ہے تو تمہارا پارٹی کے آدمی ہوگا گندہ پور کو بھی بتاتا ہے گندہ پور کو یہ بتاتا ہے تو یہ ہر طرف سے کھیلتا ہے حاجی صاحب وہ ہمارے حاجی صاحب حاجی نشاد صاحب کی طرح ہی ہیں کہ پرانے پرانے پولیٹیشن بن گئے ہاں حاجی نشاد صاحب سے میرے رہے میں یہ دو قدم آگئے ہیں اگر پیچھے نہیں ہیں تو کیونکہ انہوں نے یہ تینوں کو ایسا تو انگیج رکھا اور چوتھی طرف سے یہ ہمارے جو ریاستی دارے ہیں انہوں نے کہا میرے علاوہ تو آپ کو کوئی آدمی سوٹ ہی نہیں کرتا ہے سر یہ ملک صاحب ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ استقبال کے لئے وہاں پہ لوگ کم آ گیا کل سے آج رات سے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں بڑی ویڈیو ٹائپ کی وائرل ہوتی ہے دیامر پورا کٹھا ہو گیا جس میں حاجی گلبر صاحب کے ساتھ کچھ بیروکریڈز دیامر کے مختلف ٹرائبز کے لوگ ایک ہی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ویڈیو کافی سوشل میڈیا میں یہ کوئی دیامر کا انٹرنل کوئی کلائنس بن رہا ہے اس میں مختلف قومیتوں کی مختلف قابائل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے میں کوئی ایک نجی اس میں ان کا محفل تھی جس میں کوئی دعوت پر یہ گئے ہوئے تھے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے میرے پاس بھی یہ انفرمیشن جو اب بتا رہے ہیں کہ تقریباً اسی طرح کی باہر جو باتیں ہو رہی ہے وہ سیم جو اب بتا رہے ہیں اسی طرح کی ہیں لیکن اصل میں یہ ہے کہ دیامر کو اکھٹا ہونے بھی چاہیے مطابق ہونے بھی چاہیے ایک کاس کے لئے میں صرف تائنگیر سے سیاست نہیں کہتا ہوں بلکہ پورے دیامر کا ایک چاہیے بلکہ میں پورے گلگت بلدستان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں میرے والد مصرم نے پورے گلگت بلدستان کیا کیا انہوں نے کسی مسئلہ کو کسی خویمیت کو نہیں انہوں نے گلگت بلدستان کے ہر اس کی دفاع کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے آئینی حدود سے لے کر آپ کے جیتنے کی اس کا ایک نام ہے تو ہماری ایک تائنگیر میں ہمارا ایک پارٹی ایک اویرنس ایک سوسائٹی تھی جس نے سی ایم صاحب کو بھلایا تھا وہ سے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا وہاں میں نے تقریر کی مینک کر کے یہ کہا کہ سی ایم صاحب ہمیں آپ سے یہ امید ہیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کے نام کو خراب نہیں کروئے کیونکہ دیامر کے لوگوں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پورے گلگت بلدستان میں اپنا ایک کریکٹر ایک پیشاند رکھا ہوا ہے میں نے ان سے یہ کہا جو بھی ہو ہمیں بڑی خوشی ہے آپ گلگت بلدستان کی دور آفتازہ تانگیر سے آپ سی ایم من ہیں تو ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارا پتہ نہیں کب کوئی چیف منسٹر بنے کا نہیں بنے گا لیکن یہ ایک تاریخ دو قسم کے لوگوں کو یاد رکھتی ایک کریکٹر کے وئے سے بننے کو یاد رکھا یادتا ہے اور میں نے وہاں ملک مسکین کی مثال دی میں نے کہا دیکھو آج لوگ ملک مسکین کو یاد رکھتے ہیں اس کے ایک کریکٹر کی وئے سے یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ مارے ہوئے ابھی پانچ سال ہو گئے تحریبا آپ نے جناب علی اس طرح کرنا ہے کہ ہمارا نام کو خراب نہیں کرنا میں نے اسے سپیشل ریکویس کی کہ آپ نے دیامر کے نام کو خراب نہیں کرنا مطلب دیامر کا جو کلچر ہے ٹرڈیشن ہے ٹرڈیشن ہے ان کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے لیکن ابھی یہ بتائیں کہ کیا اس وقت وہ ڈسٹرپ کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس وقت میں تو یہ سمجھنا ہوں کہ ہمیں اس نے پتہ نہیں وہ زیروپے رکھا ہے گلگت بلدستان کے تمام بلدستان کے گلگت کے غزر کے سب کے نظروں میں وہیں ہم بہت ہلکے ہو گئے ہیں نہیں لیکن بلدستان والے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نظرانداز کر رہا ہے کوئی اور کہتا ہے اب دیامر میں پھر وہ تانگیر کا اس کا ہلکہ انتخاب ہے وہاں کے لوگ بھی یہ شکوا کرے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے چیف منسٹر کے پاس تو آپ کو پتا ہے کہ چیف منسٹر کے پاس تو جو آپ کے پاس بلاک لوکیشن کا بجٹ ہوتا ہے وہ ہی کتنے عرب کا ہوتا ہے وہ لگا سکتا اپنے حل کے لئے مانزر صاحب جیسے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ چیف منسٹر کم تھکدار زیادہ ہے کوئی چیدہ چیدہ چیزیں ہیں اس کی تھکداری نظام کے اس کے میں سب سے پہلا آپ کو یہ بتاؤں کہ پورا تانگیر آپ کا سات دین جو اندیرہ میں ڈوب رہا تھا ایک چھوٹی سی اتنا سا وہ سراغ کروایا تھا اس کے بندونے کے ٹھیکل لے نیکن اس پر ایک کروڑ اپنے کا ٹھیکل لے جو پاور ہاؤس کے وہ چینل کا پاور ہاؤس کے چینل کا اس کے علاوہ جناب علی وہاں میں نے آپ کو ذکر کیا وارڈ سپلائی وہ لنگ روز کا اس کی کوئی چھتیس کروڑ کی سکیم تھے اس نے ریوائز کر کے چھتیالیس کروڑ پہ لے گیا ایک سکیم ہے جناب علی وہاں پاور کا جو تانگیر امور پاور ہاؤس کے نام سے ہے وہ سکیم شروع میں تیرہ کروڑ کو الوکیٹ ہوئی پھر یہ جب ہیل منسٹر بنا تو اس نے اس کو ریوائز کروایا تیس کروڑ پہ لے گیا اس سال اس نے دوبارہ اس کو تیرہ تیلیس کروڑ روپے پہ دوبارہ ریوائز کیا تو یہ سکیم گئی اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ اس کے اس کا سیونٹی پرسنٹس کا پارٹنرشپ ہے اس میں بظاہرہ درمیان میں کوئی اور ٹھکی دار ہیں بظاہرہ ایک رحمتر نام سے ہے سلپنگ پارٹنر بن جاتا ہے بلدہ کوئی بن جاتا ہے اس کا سیونٹی پرسنٹس کا شیر ہے اس کے بدرے میں اس نے ایک تانگیر میں ایک دس بیٹ ہسپٹل کا کوئی پروجیکٹ ہے وہ اس دوسرے ٹھکی دار کو دے جیا کہ بھائی یہ تم کرو اس کا کیپیشن استعمال کیا ملک صاحب لازم نے ایک پروگرام کیا تھا نصیم خان صاحب آپ کے ساتھ ہی حلقہ جبیلہ سترہ سے وہ الیکشن کنٹسٹ کرنے کے لئے کنڈیڈیٹ آئے ہیں آپ کی طرح بلکل نئے کنڈیڈیٹ آئے ہیں حاجی حیدر خان کی جگہ میں ہم کا بتیجہ جو ہے اچھا ان کے ساتھ بھی ہمارے ڈسکس ہو رہی تھا ایک گرینڈ جرگہ بھی چل رہا ہے اس وقت جو کمانڈرز کے حوالے سے تو یہ لاسٹ جو آپریشن ہوا اس لاسٹ آپریشن کے اندر حاجی گلبر کا کنسرن اس کے اندر تھا اور اب گرینڈ جرگہ کا کیا آپ حصہ ہے یا گرینڈ جرگہ کس طرف جا رہا ہے کن چیزوں کی طرف جا رہا ہے حاجی صاحب تو ہمیشہ دول پارٹ کہتے ہیں ایک طرف کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں دوسری طرف والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں بشا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا ہمیشہ ایک رول دو رہا نہیں اس نے جیسا کہ میں نے اس کے وہ پلٹیکل اس کیریئر میں وہ ذکر کیا ہے کہ یہ ملب تینوں پارٹیوں کو اس وقت اس نے وہ سنبھالا ہوا ہے اسی طرح وہاں بھی یہ ہے کہ اس پارٹی کو بھی اس نے سنبھالا ہوا کہ بھئی میں تمہارا ساتھ ہوں ان کو کہتے ہیں میں تمہیں بشا رہا ہوں تو دونوں طرف سے یہ برابر کھیر رہا ہے اور اس آپریشن میں لاجبی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ سی ایم جو ہے اس کا ایک کنسنٹ کے بغیر اس کی اپروول کے بغیر برائی نام بھی ہو کھٹ پوٹل ہی ہو جو بھی ہو لیکن اس کے کنسنٹ کے بغیر اس کے سینٹ کے بغیر بینگ اچیف ایکزیکٹو بینگ اچیف اپریشن تو نہیں ہو سکتا وہ ساری چیزیں اس کے اس میں ہیں یہ صرف آپریشن کا تو ایٹکس کمیٹی کی بھی بات ہوگی اور اس میں اس کی کنسنٹ شامل ہے ساری نہیں جو دیکھیں اپریشن بھی ہو گیا اب جو گرینڈ جرگہ ہے اس میں اس کا کوئی کنسنٹ ہے کوئی آوٹپوٹ اس کا جا رہا ہے کہ نہیں گرینڈ جرگہ جو ہے ان چیزوں کو منمائز کرے گرینڈ جرگہ وہ خود سے پورے گلگت جامر بھوچانے کی کوشش کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی کلپریٹ جو ہیں اس طرح کے کوئی کمانڈرز وہ پیدا ہی نہ ہو کیونکہ وہ گلگت بلدستان کے اعمال کو چاہتے ہیں اور ہم نے بھی ایک بارہ یہ کہا کہ یہ اس طرح کے جو باوی لوگ ہیں وہ بندوق چھوڑنے آئے انسان کی طرح آپ رہیں آپ نے کیا کرنا دو دن کی زندگی ہے آپ نے بندوق لے کر جنگلوں میں رہ کر آپ نے آپ کو بھی آپ نے خراب کیا اور پورے گلگت بلدستان ہانا کہ وہ اتنا بڑے ہیوی کرمنل لوگ نہیں ہیں لیکن لیکن ان کا ایک نام وہ بن گیا ہے خوک بنایا گیا پھلایا گیا ہے تو گرینٹ جل کے بھی پچھلی دفعہ دو آزار انیس کے جو معاہدہ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے اصلہ شوردہ ہے اور اس کے کچھ شکے ہیں ان پر بھی عمل کرنا خنبری والے ہے اس میں خنبری والے ابھی بھی گرینٹ جل کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ انسان کے زمرے میں آجائے اور یہ اپنا جو ہے وہ کلچر شوردے بن لکھوں والا اور عام شریف کی طرح کر زندگی بزارے کہ اس گرینٹ جل کے میں بھی میمبر ہوں ہم سب اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے سرنڈر کر رہے ہیں ملک سب ایک لاسٹ کوسچن سب دیکھیں تانگیر میں خاص کر فی میل ایجوکیشن یا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہاں کے اس کو بہتر بنانے کے ویدن ویلی دیکھیں اسلامباد میں جا کے بچے کا پڑھنا گلگت میں جا کے بچی کا بیٹھ کے پڑھنا یہ کافی ایکسپنسوی ہوتا عام غریب بندے کے رہے ہیں کیا اہم رکھتے ہیں کیا آپ کا ارادے ہیں میل اور فی میل ایجوکیشن کو بیس بنانے فی میل ایجوکیشن کچھ عرصے سے تانگیر کی طرف کافی بہتر جا رہی ہے اور تھوئی سی امپرومنٹ میں کافی بچیاں جو پڑھ لکھی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ابھی بھی وہاں میرٹ نہیں ہے ابھی اس نے نرسنگ کا کچھ خواتین برتی کی ہیں کچھ بچیاں برتی کی ہیں جو جالی ڈگری پہ برتی کی ہیں جالی ڈگری جالی ڈگری پہ برتی کی ہیں جالی ڈگری کی برتی کی بنیاد پہ تو اس نے خالد خرشید کو آور کیا خود آئے تھے اب جالی ڈگری پہ نرس نپائل ہو اس نے جالی ڈگری پہ مطلب میٹرک کی جو سٹیٹیفیرز ہیں وہاں اور تو کوئی کورس نہیں نرسنگ ورسنگ کر لیکن میٹرک کی جالی ڈگری ہیں اس نے برتی کی خواتین کو اس کیلئے ہوم سکول بنایا ہے کچھ ہوم سکول ہوم سکول میں کوئی سکول ضرورت ہے وہاں وہ بینگ ہے اس حل کے آپ کیا سجس کرتے کیا کرنا چاہیے ایڈوکیشن کی ڈیویلیپمنٹ میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو خوش کے ناکول لینے چاہیے نوجوان نسل ابھی ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے اس کو رجک کیا ہوا ہے کیونکہ یہ نوجوان نسل سے پیسے لے کے نوکریوں میں برتی کرتا ہے یہ پر جو ہے وہ دس دس لاک روپے لیتا ہے کہ نوکری کی جو اچھا برتیاں کرتا ہے اور نوجوان نسل نے اس کو رجک کیا کیونکہ ان کا مستقبل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو ایک ٹھکے دار پسیم کا آدمی ہے اس نے پیسے بنانے اور اس کے بعد اس نے رفو چکر ہونا ہے تو نوجوان نسل کی اعتماد بھی ہمارے اوپر ہے انشاءاللہ تعالی اور ہم جب سسٹم میں آئیں گے تو نوجوان نسل کو وہ ساری چیزیں وہاں تو اندر آپ نے ایک سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ اندر گائیں گسی ہوئی ہوتی تھی اس کی ٹیبل کی حالت آپ دیکھیں اس کی جو ٹیبل ہوتا ہے ڈاکٹر کی اس دن میں اسی پروگرام میں میں نے اس کو ذکر کیا کہ سیم صاحب آپ نے نمبردار کے بیٹے کو چپراسی تو سیپر تو برتی کیا ہے لیکن ابھی وہ سیپر کا کام ہی نہیں کر رہا ہے اب ڈاکٹر نے تو نہیں کرنا میں نے کہا اس ڈاکٹر کو تھوڑا سے افتیارات دے تو تاکہ اس کے خلاف اینڈی میں ایکشن تو لے لے ملک صاحب یہ تو چونکہ ہماری چھوٹی سی سوسائٹی اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم جو ہے نا وہ ہم ذرا فیز کو وہ نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اکثر چونکہ ہم اس ایک دوسرے کے انٹریکشنز والے لوگ ہوتے ہیں ناظرین چونکہ ملک کی فائد و رحمان کو آپ نے سنا انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں جس میں خاص کا جالی میٹرک کے سرپکیٹ کی بنیاد پر لوگ بکول لگانا ٹھیکو پہ بتا دے سر بتا دے ایک آم انگشاف یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ ایمان شاہ صاحب ہمارے جنہوں نے خالی خرشید کی اوپر ایک الزام لگا ہے اس کو یہ پتا نہیں یہ بڑے انگشاف ہے کہ اس کا اپنا سی ایم پیو ہے پیو جانتے ہو آپ پروکلیم ایفینڈر اشتہاری جیسے کہتے ہیں وہ جو بنو مردان مردان کے ایس پی کے ریجسٹر میں ابھی اس کا وہ پیو کا نمبر لگا ہوا ہے پیو کا نمبر پھر نیپ کیس بھی ساری چیزیں اپن چیزیں ہیں چلو ناظرین اپنے ملک صاحب کو سنا انشاءاللہ اگر جب بھی ہمارے انشاءاللہ چیف منسٹر کے ساتھ کسی بھی جگہ میں نیشست ہوگی تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ یار ایک چیف منسٹر کا حلقہ انتخاب اس کی ویلی سب سے پسماندہ ویلی اگر وہاں پہ چیف منسٹر ہوتے ہوئے ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئے تو اس کی ریزنس کیا ہے کیوں نہیں ہوئے